بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتو ناظرین صحت کے والے سے آج اس میڈیسن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ شوگر کے بارے میں ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے سیٹا میٹ سیٹا میٹ جو ہے ہمارے جسم کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے شوگر کے مریضوں کو اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے اور کون سے مریض شوگر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں استعمال کر سکتے تفصیل کے ساتھ میں اس کی جانکاری دینے کی مکمل کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ کو جان لینا چاہیے سیٹا میٹ جو ہے مختلف تین پوٹنسی کے اندر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے پچاس بٹا پانچ سو میلی گرام پچاس بٹا ساڑھے آٹھ سو میلی گرام پچاس بٹا ایک ہزار میلی گرام اور اس کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر دو مختلف قسم کے کیمیکل موجود ہوتے ہیں ایک اس کے اندر موجود ہے سیٹا گلیپٹن دوسرا اس کے اندر جو کیمیکل موجود ہے وہ ہے مٹ فارمی جو سیٹا گلیپٹن ہے وہ اپنے جسم کے اندر انسولین کو پیدا کرتا ہے ناظرین آپ کے جاننے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ایسے مریض جو انسولین چوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سیٹا میٹ یا ایس گلیپٹن جو جس جس میڈیسن کے اندر موجود ہوتا ہے وہ انسولین لگانے والے مریض استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایسے مریض اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جو انسولین تو نہیں لگا رہے لیکن اس کے باوجود ان کی شوگر جو ہے وہ ڈائب ٹو ہے ناظرین ایسے مریض کے جن کی شوگر صبح خالی پیٹ ایک سو پچاس یا ایک سو پچاس سے اوپر آئے گی وہ سیٹا میٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہوگی کے ساتھ میں کسی قسم کی بھی انسولین استعمال نہیں کریں گے کیونکہ سیٹا جو گلٹن اس کے اندر کیمیکل موجود ہے وہ جسم کے اندر جو قدرتی طور پر انسولین پیدا ہونی ہوتی ہے اس کو پاور دیتا ہے انسولین پیدا ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ اس کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے ایسے مریض کے جن کو شوگر ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں یا شوگر ہو سکتی ہے ان کے اندر چند ایک علامات موجود ہوتی ہیں پشاپ چھوٹا جو ہے وہ بار بار آ رہا ہوتا ہے جس وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے مو خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے بار بار بوک وغیرہ جو ہے وہ زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں دیگر جو ہے ویڈیو کے اندر شوگر کے بارے میں مزید جو ہے وہ جانکاری آپ کو دے چکا ہوں کیونکہ یہ کاربو ہائیڈریٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم جب اپنے جسم کے اندر فائبر اور پروٹین کاربو ہائیڈریٹ کا پراپر گریہ کے ساتھ ہم ان کو ایکول نہیں رکھتے جب ہمارے جسم کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کی زیادہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ جسم کے اندر پروٹین اور فائبر کی کمی کی وجہ سے شوگر ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے شوگر ہو جاتی ہے تو ایسے مریض کے جن کو ٹائپ ٹو شوگر ہوگی وہ سیٹا میٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں اس کے خوراک کے بارے میں تو ناظرین یہ جان لینا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انسولین استعمال نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے جس میڈیسن کے اندر سیٹا گلپٹن کیمیکل موجود ہوگا وہ سو میلی گرام سے زیادہ ایک چوبیس گھنٹے کے اندر زیادہ نہیں لے سکتے ایسے مریض کے جن کی شوگر اس کا لیول تھوڑا سا نارمل ہے دو سو دو سو پچاس تک ہے وہ پچاس بٹا پانچ سو میلی گرام روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹیبلٹ لیں گے لیکن کسی کو تھوڑی سی زیادہ ہے تو وہ پچاس بٹا ساڑھے آٹھ سو لے سکتا ہے یا پچاس بٹا ہزار میلی گرام لے سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو زیادہ ڈوز کے ساتھ لینا چاہیں تو یہی پچاس بٹا پچاس میلی گرام پچاس بٹا پانچ سو میلی گرام والی جو ٹیبلٹ ہے اس کو صبح اور شام بارہ گھنٹے کے برابر وقفے کے ساتھ لے سکتے ہیں ناظرین اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو مرد و خواتین کوئی بھی ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ان کا وزن جو ہے کام ہونا شروع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی پشاب والی نالی کے اندر مرد ہو یا خواتین دونوں کے پشاب والی نالی کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے خارش بغیرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شوگر کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ لو سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کو سیٹا میٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے مکمل اور مفید چانکاری ویڈیو ہوگی اگر ویڈیو اچھے لے گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے